انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور آئیے اب آپ کو ایک ایسے شخص سیم لیواتا ہوں جنہوں نے تقریباً ایک ہزار لوگوں کے انترم سنسکار کیے اور بینا کسی مدد کے بینا کسی پہچان کے بینا کسی سے کچھ بھی لیے ہوئے جیتین سنگھ شنٹین کا نام ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جاتے جاتے تو صحیح کم سے کم اچھے سے جائے یہ دلی میں شہید بھگت سنگھ سیوہ ڈل کی ایمبولنس ہے جو کورونا مریض کے انترم سنسکار کے لیے جا رہی ہے کورونا کال میں شہید بھگت سنگھ سیوہ ڈل کے جتیندر سنگھ شنٹی کورونا مریضوں کا مفت میں انترم سنسکار کرواتے ہیں اب پہل سے اب تک جتیندر سنگھ شنٹی ہزاروں لوگوں کا انترم سنسکار کروا چکے ہیں تیرہ سو بہت سکھ ڈیڈ باڈی پہلے اٹھائی تھی پہلے کال میں اور اس بار تو ہادی ہو گئی اسے دیڑ مینے میں ہم نے لگ بھگ چھوٹیس سو ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے اور ایک دن میں چالیس چالیس ڈیڈ باڈی گھر سے اٹھائی ہیں ہم نے جو گھر میں کارنٹائن تھے کورونا مرکہ سے فون آتا تھا کورو لندن سے کور دوبائی سے کہ ہمارے گھر والے اپڑے کو اٹھانی رائے جی پلیز ان کو لے آئیے ان کو لانا ان کو کرمیٹ کرنا گھر والا کو آتا نہیں تھا انڈر ٹیکنگ لے کے ان کو ٹی او سو دکھا دیتے ہیں موبائل پہ ہم صرف اسپتال میں ہی نہیں جن سنکرمیتوں کی موت ہوم آئیسولیشن میں ہوئی وہ لوگ بھی شنٹی کو فون کر کے انتیم سنزکار میں مدد مانگتے ہیں اور شنٹی سب کی سیما کے لیے 24x7 ریڈی رہتے ہیں شنٹی خود ایمبولنس لے کر ٹیم کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں ڈیڈ باڈی کو سینٹائز کر کے بیگ میں پیک کرتے ہیں پھر خود ڈیڈ باڈی کا نیشلک انتیم سنزکار کرتے ہیں اتنا ہی نہیں کئی سرکاری اسپتالوں میں جن کوویڈ ڈیڈ باڈی کو پریوار جن نہیں لے جا پاتے تھے ان کا انتیم سنزکار کرنے کے لیے بھی اسپتال شنٹی سے سمپرک کرتے ہیں انڈیا ٹی وی کی ٹیم ابھی جیدیندر سنگھ شنٹی کے دفتر میں ہی تھی تب ہی ان کو جی ٹی وی اسپتال سے ایک ڈیڈ باڈی کے انتیم سنزکار کے لیے فون آیا جسے پریوار کے لوگ چھوڑ گئے تھے شنٹی فوراں اپنی گاڑی اور ایمبولنس کے ساتھ جی ٹی وی اسپتال کے لیے روانہ ہوئے اسپتال کی مورچوری میں شنٹی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ڈیڈ باڈی کو ایمبولنس میں ڈال کر شمشان لے گئے پریوار سنکرمیت نہ ہو جائے اس ڈر سے جب کورونا کی لہر پیک پر تھی تو شنٹی 23 دن تک اپنے گھر نہیں گئے ایمبولنس کی پارکنگ میں اپنی گاڑی میں ہی سو جاتے تھے ابھی کورونا سے ہونے والی موت کی تعداد کم ہو گئی ہے لیکن پیک کے ٹائم میں ان کو روز 500 سے بھی ادھک فون آتے تھے کسی کسی دن تو انہوں نے سو سے ادھک کورونا سنکرمیتوں کا آنتم سنسکار کروا کر مانوتہ کی مثال قائم کی ہے جب تک ایسے لوگ ہمارے بیچ میں رہیں گے ہم کورونا کی اس لڑائی کو ہمیشہ جیتے ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈلی میں ایمز میں مریضوں کی کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گی کیسے ایک خود کینسر پڑت لوگوں کے لیے مفت میں بہت کچھ کر رہا ہے بس اس تین منٹ کے بریک کے بعد بن رہی ہے مرساہ نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ